لقاب پلٹ کے کہا تھا زینب مجھے نہیں پہچانتی ہو بہتو ہی اور نہیں تمہارا نولا محمد رسول اللہ کا کس لیے آئے ہو گانا کا دیکھنے آیا ہو جو وعدہ میری زینب نے میری فاطمہ سے کیا تھا اسے پورا کیا گئے لگی اللہ محبت یہ کہتے ہیں حضور تو آ جاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے پاور ریاکشن تو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیریہ تو آفیت سہوں گے اور دوستو میں ہوں آپ کا پیارا دوست محمد شہنشاہ سابری اور دوستو میں آج ریاکشن دینے والا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت سا ویڈیو یعنی دوستو آج میں ریاکشن دوں گا مفتی احمد رضا مراد آبادی کے بیان جو کربلا کا بہت ہی درد بھرا واقعہ ہے تو دوستو یہ ویڈیو خاص کر کے بھائی سے دور رہنے والا اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھ لے تو آئیے دوستو ہم بلا دیر کیے ویڈیو کو کرتے ہیں شٹارٹ میرے حسین نے جب غازی عباس پاکے جاتا نا دباس جا تو فرمایا تھا پاس ایک بار ذرا نیچے اتر کے آسابازی سے کیا کرنا تھا اتر کے آنا جب غازی عباس اتر کے آئے فرمایا ایک بار میرے سینے سے لگ جا بہت غور سے میری بار سننا واقعات آپ نے ہمیشہ سنے آج کچھ باتیں سفقید سے سنو زندہ بار سفقید سے اتر کے آن گیچے غازی عباس اترے سینے سے لگے وہ پھر میرے حسین نے کیا کہا غازی ایک بار مجھے بھائی کہہ دے ایک بار بھائی کہہ دے غازی عباس نے کہا حضور میری اوقات نہیں میں آپ کو بھائی کہہ سکو کہ کیوں نہیں کہہ سکتے میں بھی علی کا بیٹا تم بھی علی کے بیٹے تو غازی عباس نے تاریخ ساتھ چھوڑا کہا تھا آپ نے کہا تھا میری ماں میں بنین ہیں آپ کی آمہ فاطمہ ظہرہ ہے میرے جیسی ہزاروں مائے آپ کی ماں کے قتموں پر پربار با جائے میں نے امہ بنین کا توت بیا کہ آپ نے فارفہ ظہرہ کا توت بیا میری اوقات جو میں آپ کو بھائی کہہ سکتے لیکن لیکن ترددہ ایک گھر بلا میں رشتوں کی سچائی چاہی تھی میرے حسین نے کہا نہیں غازی تیرے بعد مجھے زمین پہ کوئی بھائی کہہ دے والا بھائی اس لیے مجھے بھائی کہہ دے آج میں اپنے سماس پہ پچھنا چاہتا ہوں اس سوسائی سے پچھنا چاہتا ہوں جو انج انج جگہ کے لیے بھائیوں کے خلاف مقدم دائر پر دیتے ہیں جو ذرا سی سمین کی خاطر اپنوں کو پچھنیوں تک لے کے جاتے ہیں جو ذرا سی سمین کی خاطر اپنوں کے گھلے کاٹ دیتے ہیں جو ذرا تم پہ ہاتھ رکے بتا کل یہ بچپن میں ترہ بھائی ہی توتا اگر کوئی تیرے تمہچے مار دیتا تھا تو یہ دھوڑ کے اس سے لڑ جایا جایا تھا اگر تُو لگی آتا تھا تو تیرے پغیر یہ کھانا لگی کھاتا تھا کہتا تھا ماں بعد میں کھاؤں گا پہلے بھائی کو تو آلے لیتے ہیں اگر تجھے کوئی مار دیتا تھا تو کہتا تھا تھے بھائی کو بھلا کے لاتا ہو جب تُس تک بر پہنچتی تھی ترے بھائی پر کسی نے ہاتھ اٹھایا گیا تو اپنے مجھو سے تو گناہ آدمی سے لڑ جایا جایا تھا کو مار رکھے ہو اور یار کہاں جا رکھے ہو کترہ سکا بھائی گئی ہے کترہ اپنا گئی ہے کوئی شاہ جایا تھا تو بھائی کہنے والے ہزار ملے گے ناشتہ کر بھائی کہنے والے بہت ملے گے اپنا کہنے والے تیرا کھاک ہزار ملے گے لیکن تیرے سینے کی دولیں اپنے سینے پہ لینے والا سکے بھائی کے سیمان کوئی نہیں ملے گا صرف چاہے بھائی کھا اس ستار میں سمجھنا موسیقی اگر بھائی کا چنازہ اگر بھائی کا چنازہ اگر بھائی کوئی تجھے پیار سے بھائی کہنے والا نہیں ملے گا جیوییے نے کربلا کے رشتوں کی سچائی چاہیے غازی غازی اس کے آپ پوری تاریخ کربلا کی پر دارے گا پوری تاریخ کتنے شہیدوں نے کربلا میں لازی کتنے موکہ تعلی ہو لیے ورنہ سلام پڑھ دیئیے ما شاہ اللہ یہ بچے بول رہے اور بڑے بڑے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے کتنے بہت رہ لیکن آپ کو پوری تاریخ آن لیے لیکن یہ کمر پہ ہاتھ نہیں آئے جب غازی اپاس کے جسم کو لے کر لے آئے اور لانا تو بڑی بات جیسی غازی اپاس نے کا عطا دلک لیا ہوسین ہوسین مجھے سمع لیے میرے ہوسین نے فوراں کمر پکڑ لی تھی فرمایا تھا آج ہوسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے یہ اپنے ہوتے ہیں آج ہوسین کے کمر ٹوٹ گئی ہے کربلا کی تاریخ ہے پڑھئی ہے اللہ اللہ برحب ہوسین بھی کربلا کے میدان میں گئے صرف سے ایک زین اللہ پیدین کربلا میں مجھے ایک زین اللہ پیدین وہ بھی بیمار ہے بخار ہے کبھی ہوش آتا ہے کبھی بھی ہوش ہو جاتے ہیں میرے ہوسین جانے لگے کس وقت نہ عدرتے امام زین اللہ پیدین کے خیمے میں تشریف لائے امام زین اللہ پیدین بھی ہوش تھے آپ نے بیٹے کو اٹھایا ہلایا کھلایا آپ کھل گئی بیٹے کی اللہ وہاں پر تیار دے کا چیخ کر گئی وہ مجھے جانے کی اجازتیں فرمایا نا اگر تم چلے گئے تو پھر حضور کی نسل کا سلسلہ کس سے چلے گئے اگر تم بھی چلے گئے تو نانا کو کربلا کی باتیں کون بتائے مجھا کر گئے فرمایا لو جتنی امانتیں میرے بیرے بیرے زین اللہ پیدین بھی تمہیں بتے رغاب اور جب مدینے پہنچنا نا تو پورا منظران کو دیکھا حضور کی جوک جوکے بیان کرنا کیا ترددہ کربلا میں پھر میرے حسین نے گئے اور چاہ میں شہادت حلوش کی چاہ میں شہادت حلوش کرنے کے بعد کتنا ایک بے بسی کا منظر تھا کربلا میں یا کسی گھر سے ایک چنازہ اٹھ جائے تو رات پر نہیں راتوں دل نہیں رکھتا ہے جس کا چمن ہی کربلا میں اجھڑ گیا ہوگا ان خیموں کی تازی کا لکھا کیا ہوگا ان کربلا کے مسافروں کی تنہائی کا علم کیا ہوگا مگر سلام کرو زینہ بینہ زینہ بینہ گمرا کی جو راتوں کو ان کی ہمتوں کو قسم خدا کیا سارے شہید ہو گئے نہ پھر بھی علی کی بیٹی نے علی کے خون کا حق ادا کر گئے گا میں اس لئے کہتا ہوں چاہ کے چاہ کے عبید کو لے کے آئی ہے کمر پر بارے امامت کا کلائی ہے علی کی بیٹی کو چھک کر سلام کریں سلام تیری امانتے گھر تک بچھا کریں سلام کرو زینہ زینہ ایک کربلا ہے ایک کربلا نہ تیرا گریبان پکڑا گیا دین کے لئے نہ میرا گریبان پکڑا گیا ایک جلسے میں پیٹھ گئے دو تین گھنٹے واوا کر لی ہم سوچتے دین کا حق قطع ہو گیا نہیں دین کا حق قطع نہیں ہوا ہے اللہ اللہ پر شہید ہوئے پھر منظر کیا تھا رہا تھا جانتے ہیں میرے حسین کربلا کی میدان میں جاتے جاتے کہا تھا زینہ جی بھئیہ میری فرمایا تھا زینہ میری امانتوں کی ابھی تم ہو یہاں تک کافلے کو میل آیا تھا یہاں سے مدینہ تک کافلہ تمہیں لے گئے اللہ اللہ پر اور پھر پھر پیٹی عدرت سکینہ کی طرف اشارہ کر کے گا تھا زینہ زینہ میری سکینہ کا خیال ہر پردیسی پردیس جاتا ہے تو بچے توڑ دیتے ہیں بچے توڑ دیتے ہیں اکثر ایسے نا جو اولاد والے اکثر ہم نے اولاد والے لوگے لوگے ہیں یار جار اپنی بندہ نہ پردیس جاتا ہے اور اس وقت تمہیں جب بندہ پردیس جاتا ہے تو پچوں کی آگ اسے گھوکڑا کر دیتی ہے میرے حسین تو صرف پردیس نہیں ہمیشہ کیلئے تمہیں چھوڑ جائے تھے سب کچھ حضرت زینہ کے عبالے کیا فرمایا زینہ آج کے بعد تمہیں ذمہ داری شہید ہوں گے سیدہ زینہ کو خیال آیا بڑے کمینے ہی نے زیدی شام کے لاشوں پر کھوڑے دھوڑائے کئی اور زیادتی نہ تھی آپ نے ساری لاشوں کو اکٹھائے اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرہ والی چادرہ میں سر پر ڈالی اور ہاتھ میں نہ حضرت عمام حسین کا ٹوٹا ہوا خنجر لیا اللہ شک کے پاس پہرہ دینے کے لئے بیٹھ گئے اس امید پہ بیٹھ گئے اب تک تو جو یزیدیوں نے کیا کیا لیکن اب زینہ دوبارہ نہیں کرنے دیکھ گئے دوبارہ نہیں کرنے دیکھ گئے بیٹھی ہوئی تھی رات کا ایک حصہ گزر گیا پھر رات میں کوئی سوال آیا آہٹ سنی آنے آنے کی چادر سمال مالی خنجر سمال آلا اور کمر کس کے کہنے لگے اگر اب کوئی یزیدی ہوگا تو علی کی بیٹی علی کے جوہر دیکھ گئے اب تک سبر دیکھا اب ہماری پاور دیکھو گئے یہ کہتے ہوگی لیکن جب سوال قریب آیا اللہ اللہ پر تو سوال کے چہرے پر نقابتا اس نے آتے ہی کہا پیٹی کون ہے تو جیسی اس کے لہجے میں پیار دیکھا سیدہ کی چیرچی کر لی کہنے لگی آنے والے اس پردیس میں کوئی اپنا کہنے والا نہیں تو کون ہے ہمیں پیٹی کہے کے آواز دے رہا گئے کہ یہ نکوچ بیٹی میں کون ہو یہ بتا یہ لاش کس کی ہے کہ اس کو غازی اباس کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا لاشہ کس کا ہے کہ یہ آن و محمد میرے بچوں کی لاش ہے پھر اس نے کہا یہ کون ہے جس کا سر نہیں ہے کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے یہ وہ ہیں جو مصطفیٰ کے کاندوں پر سوار ہوا کرتے تھے اللہ کو امر آنے والے نے سنا سن کے ہچ کی بری واپس جانے لگا سیدہ زینب نے نکل پکڑی کا جا کی بھر رہا ہے اپنے بھی تو پتہ بتا کے جا تو کون ہے پھانے والے نے نکاب پلٹ کے کہا تھا زینب مجھے نہیں پہچانتی ہو بہتو ہی اور نہیں تمہارا نولا محمد رسول اللہ کا کس لیے آئے ہو گانا کا دیکھنے آیا ہو جو غازہ میری زینب نے میری فاطمہ سے کیا تھا اسے پورا کیا گئے لگی اللہ محبت یہ کہہ کے حسین تو آ جاتے ہیں آج تجھے بتاؤں کربلا کیا گیا ہے وہ ہر من کجنوں میں سلاح پیکل جول بچانا حسینیت لگی ہے نگاڑے مجھانا حسینیت لگی ہے ان کے نام پر تماشے کرنا حسینیت لگی ہے ارے پھر وہ پھوز دوسرا جائے حسینیت کیا گیا ہے تردن پلا کیا گیا ہے پیاسے کربلا کیا گیا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھو اللہ محبت رات کے قیلی اس سے غزرے حضرت ان کی بیوی نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا آئی ہے وہاں پر جہاں سکتہ زیادہ پیٹھی ہوئی ہے آ کر کے سلام دیا سکتہ زیادہ نے دیکھا کہنے لگی کیا بات ہے کہ یہ پانی کبھول فرما لیجی ہے کہ تم کون ہو کہ میں غر کی بیٹی ہوں میرے شوہر نے حسین کے قدموں پر چار لٹا کر کے اپنی غلامی کا حق کی عادہ کیا گیا ہے میں پانی نے کر کے آئی ہوں تاکہ آپ پانی کبھول کر لیں سکتہ زیادہ نے پانی کو دیکھا آنکھ میں آسو آکھ میں فرما نے لگی چاہ جا اس پانی کو واپس لے جا ہمیں اس پانی سے نفرت ہو گئی ہے کہ کس لیے جس کا اکبر پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا رکھی لگتا جس کا ازکار پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا رکھی لگتا جس کا انہوں نے محمد پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا رکھی لگتا یہ طرح کہاں چیخ نکلی گئی ہے کہ سیدھ سادی تمہیں فاطمہ زہرہ کا واسطہ پانی کبھول کر لیجیے گا آپ پیاب لگیے اگر سیدھ سادی کوئی نہ مانے فاطمہ زہرہ کا واسطہ دے دو تمہار چاہیا کر دے گئے اس لیے کہ یہ سب سے بڑا واسطہ آگئے اللہ کو اپر غور کرنا پیارے کہ آپ نے سیدھ سادی فاطمہ کا واسطہ آپ کی امی کا واسطہ آپ نے پانی ہاتھ میں ہویا پھر خیال آیا پھر خیال آیا اللہ کو پر میری سکینہ پیاسی رہی حسین نے جاتے جاتے کہا تھا میری سکینہ کا خیال لانا یہ کہ ایک پانی کا پیالہ لکھر کے آئی ہے خیمے میں تلاش کیا چاہاں لکھنے کی جگہ کی خیمے میں جلائے جا چکے تھے اللہ کو اپر تلاش کیا کہیں پھر پتا نہ چلا پریشان ہو گئی آواز تھی سکینہ سکینہ کہیں سے آواز نہیں آئی پھر مختل کی طرف توڑی پھر کیا دیکھتی ہے آواز دیتی ہے سکینہ ایک نیسی آواز ہو گئی کبھی بھی یہاں آ جائی یہ میں یہاں ہوں ادھر کہیں جہاں سے آواز آئی ہے کیا دیکھتی ہے اللہ ہوا بر حسین کی سکینہ نے حسین کے قدروں پر سر رکھا کہ لیٹی ہوں گئی حضرت زینب نے اٹھایا پھر بیٹی یہاں پر ایسے آ گئی کبھی آپ کو تو بتا تھا کہ بابا کے بغیر جی رکھی لگتا تھا مجھے بابا کے بغیر نیر لگی آتی ہے آج آپ کی جتائی کی پہلی رات کی آج بھی مجھے نیر لگی آ رکھی آپ مجھے چھوڑ کے آ دیں میری آن کھوڑی میں نے آواز دیں بابا آپ کی پیٹی کھڑی رکھی آ رہی ہے اتنے میں آواز آتی ہے میری سرینہ پریشان کی ہوتی ہے آپ تجھے آج سینے سے لگا کے سنا کائی طرح میں نے سنا توڑ لگائی آئی جب مقتل میں آئی میں نے دیکھا کہ سارے کٹے ہوئے سر غیر ہیں جتی ہوئی لاشے ہیں پوٹی ہوئی حلیریاں ہیں میں نے کہا بابا کہا ہوگا اس لاشے میں ہاتھ اٹھائے کا سکینہ یہاں ہوں کم میں نے آکھ دیکھا لاکھ دن میں سینے پر لیٹ کی تھی لیکن آج میں بابا کسی نے پیٹنے سے خم ہے کہ دیکھا نہیں جاتا ہے وہ چوانے پسارش کروں گا جب سے سستوں میں پیٹے مانا کرتے ہو اللہ توفیق ہوتے تو پیٹیوں مانگ لیا کرو اس لیے کہ پیٹے تک کے وہ پیٹے چاہے تاں تاں تبارہ کر دیا ہے پیٹیاں تکھوں کب تبارہ کیا کر دیا ہے دوستو جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیت چونکہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سا بیان تھا اور مفتی حماد رضا مراد آبادی بیان کر رہے تھے یار دل خوش کر دیا اور دوستو یہ درد بھرا واقعہ جو تھا یہ سننے کے بعد آنکھوں سے آسو نہیں روکوائی دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے یار دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے بھائی کو بھی شیئر کیجئے گا اور دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی میں بائل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دوا دیجئے تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک وہاں سے جائے اور دوستو یہی زمیں اپنی ویڈیو کو ایڈ کرتا ہوں پھر منتے اگلے ویڈیو میں تب تک لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم